بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سرکاری ہسپٹلز کی حالت پہ بہتر کرنے کے لئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوسائٹی میں آگے آئے ہیں اور انہوں نے سرکاری ہسپٹلز کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے یہ کام شروع ہوا ہے بچوں کی صحت کے حوالے سے بچوں کے ہسپٹل سے سن میں یہ کام ہو رہا ہے کراچی میں یہ کام ہو رہا ہے یہ کام بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے کون لوگ یہ کام کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں آج کے پروڑام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر احسن ربانی صاحب جو چلڑن لائف فاؤنڈیشن کے سی ہی ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات شروع کریں گے کیونکہ آج ہم موجود ہیں کراچی کے ہسپٹل ہے نائی سی ایچ نیشن انسیٹویٹ آف چلڑن ہیلتھ وہاں پر ہم موجود ہیں وہاں کا سیٹ اپ بھی دیکھیں گے اور کس طریقے سے امرجنسی روم جو ایک سادہ امرجنسی روم تھا ایک سرکاری ہسپٹل کا امرجنسی روم تھا اس کو کس طریقے سے ایک ایک سیلنس کا ایک ادارے میں تبدیل کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما تھی آج کے پروڑام میں اسی کی کھوڑ لگانے کی کوشش کریں گے دوکس اب بہت شکریہ آپ کے وقت گیا دوکس اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہے تو بھار سرکاری ہسپٹل جب ایک آتے ہیں تو ایک فیل وہی آتی ہے کہ جو پورے پاکستان کی ہسپٹل میں آتی ہے کئی ناظرین یہ نہ سمجھیں کہ شاید کوئی فیل ایسی آ رہی ہے کہ یہ ایک سیلنس کا ایک پورا انفرسٹیکچر اللہ کرے ایسا ہو جائے لیکن جب ہم امرجنسی روم میں آئے جس کے اوپر لکھا تھا چلڈرن امرجنسی روم تو اندر آنے کے بعد ایک خوشگبار آپ یہ کہلیں کہ ہمیں جھونکہ محسوس ہوا کہ اندر ایک ایک سیلنس تھی ہر طرف اور کسی بھی بڑے فائیو سٹار پریویٹ ہسپٹل سے کم یہ ہسپٹل نہیں تھا تو یہ چلڈرن نائف فارمڈیشن جو آپ کی ہے اس لئے اس کو اڈاپ کیا ہے کیا کس پروسس کے تحت آپ یہاں کام کر رہے ہیں چائلن نائف فارمڈیشن نائی سی ایچ میں آر سے چھ سال پہلے کام شروع کیا اور جیسے آپ نے کہا کہ ہسپتال تو سرکاری ہے لیکن بچے تو پاکستانی ہیں اور اس کا سلوشن بھی یہی تھا کہ پاکستانی آگے آئے اور ہم نے بات یہ کی کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شما جلاتے جاتے تو ہم نے نائی سی ایچ کی ٹیم کے ساتھ ملکے ایک شما روشن کی ہے کہ یہاں جو چھ سو بچے روزانہ آتے ہیں مجنسی میں ان کے لئے ہم ملکے کچھ بہتر کام کرسکے اور اللہ نے اس کام میں بڑی برکت کی ہے کہ اب چھ سال میں ہم تقریباً دس لاکھ بچوں کا نائی سی ایچ میں علاج کر چکے ہیں یہ آئیڈیا کہاں سے کنسیب ہوا کیونکہ دیکھیں پورے پاکستان کے سرکاری آسپٹلز ہیں خاص طور پر بچوں کے جو آسپٹلز ہیں وہاں ماں بیچاری بھاگی بھی آتی ہے اپنے چھوٹے سے بچے بچہ تو ایک بلکل آپ یہ کہلیں کہ بہت ہی نازک سی چیز ہوتی ہے سانسوں کا رشتہ بھی اس کا بڑا کمزور تھا ہوتا ہے تو یہ بچوں کے لئے خاص طور پر خیال کیسے آیا اس فانوڈیشن کے پیچھے آخر سوچ کیا تار فرما دی بہت آسان ریزن تھا ہمارے ہاں سب زیادہ امواد بچوں کی ہوتی ہے پانچ سال سے چھوٹے بچے ہر سال پانچ لاکھ مر جاتے ہیں اور تکلیف دے بات یہ ہے کہ اس میں سے اسی فیصد ایسے ہیں جو امواد بلا وجہ ہیں جن کا بہت سستہ علاج ہے اور یہ امواد نہیں ہونی چاہیے اور میں آپ سے یہ بھی بات کر رہے ہیں اور پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور میں آپ کو امید بھی دلاتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آج سے تیس سال پہلے انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان میں پانچ سال سے چھوٹے بچوں کی امواد چودہ فیصد دی سو میں سے چودہ بچے اپنی پانچویں سال پر تک نہیں پہنچ سکتے تھے تیس سال کے بعد پاکستان نے اس نمبر کو چودہ فیصد سے ساڑھے ساتھ فیصد پہ لیا ہے جو ایک اچھا بات ہے لیکن انڈیا اس کو چار پہ لیا ہے یعنی کہ کام ابھی ہو رہا ہے لیکن اور ضرورت ہے اور بنگلہ دیش ساڑھے تین پہ لیا ہے جس سے ہمیں امید یہ ملتی ہے کہ ہم بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کرکٹ میچ میں کسی کو ہرائیں یا نہ ہرائیں لیکن ہم ان کو اس میچ میں ہرائیں اور ہم اپنے بچ نمبر کو تین فیصد پہ لے کے آئیں اور اپنے بچوں کو بچائیں تو یہ سرہ یہ شروع ہوا کہ چونکہ بچوں کی امواد سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان کا اور اگر سرکاری ہسپتالوں کے امیجنسی وارڈ ٹھیک ہو جائیں بہتر ہو جائیں تو آدھی امواد بچ سکتی ہیں تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کام کا بیڑا اٹھایا کہ سرکاری ہسپتالوں میں حکومت کے ساتھ مل کے کام کریں یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت آپ لوگوں نے جائزہ لیا اس ساری فگرز کا تو یہ محسوس ہوا کہ امیجنسی رومز کے اندر بچوں سے ٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوتا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ٹیٹمنٹ ٹھیک کرنے کے لیے جو ضرورت چیز ہے اس میں چاہیے ہوتی ہے کہ وہاں پہ لوگ موجود ہو وہ کمپیٹنٹ ہو وہ چیز کو فالو کر رہے ہو اور وہ لگن کے ساتھ کام کر رہے ہو تو ہم نے کہا کہ ہم مل کے اس تینوں چیزوں پہ تینوں فرنٹس ہیں یہ تینوں محاذ ہیں ہم نے ٹریننگ بھی بہتر کرنی ہے ہم نے اس ٹریننگ کا عمل کو بھی بہتر کرنی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا یہ ایک اینوال رپورٹ پڑی ہے اس پہ لکھا ہے علم عمل عشق تو یہ تین آپ کا بیسکاب ہے کہ اس کے ایڈیاز ہیں اصل میں میڈیسن میں ہی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ہسپتال میں اچھا کام کرنا چاہیے تو اس کے تین سطون ہے پہلا ہے کمپیٹنٹ سٹاف ہو دوسرا کمپلائنٹ ٹو پروٹوکالز ہو اور تیسہ کمپیٹنٹ ٹریٹمنٹ ہو تو یہ سمجھ لیجئے ویسٹن تھیوری ہے لیکن ہماری تھیوری بہت اچھی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے کام کا علم آتا ہو اپنے کام جو علم ہے اس پہ آپ عمل کریں اور اپنے کام سے عشق ہو کیونکہ ہم وہی کہتے ہیں کہ گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں اچھا ڈاک سب آپ اس امرجنسی روم میں جدہا ہم بیٹھے ہیں میں بار بار اس لیے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ کسی فائیو سٹار ہوتیل کے کسی روم سے یا کسی فائیو سٹار ہسپٹلز بھی آپ کو موجود ہیں خاص طور پر کچھ پولیٹیشنز نے اس کو پروو بھی کیا ہے تو جب آپ لوگ آئے کس سن میں آپ یہاں پر آئے کس سال میں آپ نے کام شروع کیا اور یہاں اس وقت کیا صورتحال تھی جس کو ریپلیس کیا آپ نے اس امرجنسی روم کی ایکسیلنس ہے جی اصل میں پاکستان کے تمام سرکاری ہسپتالوں کا تقریباً برابری حال ہے بہت زیادہ رش ہے بہت کم سٹاف ہے دوائیاں موجود نہیں ہوتی ہیں اکاؤنٹیبیلیٹی کم ہوتی ہے میں تو بلکہ کریڈٹ دوں گا حکومت کے لوگوں کو کہ وہ ہمارے پاس آئے ہم سیول ہسپتال میں کام دوہزار جارہ میں کر رہے تھے نائی سی ایچ کے ڈائریکٹر ہمارے پاس آئے اور انہوں نے دوزار تیرہ میں کہا کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں تو یہ بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی لگن کی بات ہے جس میں حکومت کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہم اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ مل کے پورے کو رینوویٹ کیا پہلے یہ تقریباً 22 بیٹ کا امرجنسی روم تھا اب یہ 55 بیٹ کا ہے اس سے تقریباً دھائی سو مریض آتے تھے اب تقریباً چھ سو مریض آتے ہیں پھرکی دوبارہ بھر گیا ہے چھ سو بچے مریض آتے ہیں چھ سو بچے روزانہ امرجنسی میں آتے ہیں چوبیس گھنٹے میں اگر آپ اس کو کمپیر کریں تو بڑا اچھا ہسپتال ہے آخان ہسپتال وہاں کوئی پچاس سے ساٹھ بچے امرجنسی میں آتے ہیں چوبیس گھنٹے میں حالانکہ بہت بڑا انفرسیکچر ہے اس کا کی تعلیم موابع کی بھی ایک عشو ہوگی تو اصلی جو کام ہے اصلی جو جہاد ہے وہ سرکاری ہسپتال یعنی کہ بالکل اس بات کو وضاعت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے جس کو بار بار میں ایکسیلنس کہہ رہا ہوں یہ ایکسیلنس کسی بھی بڑے ہسپٹل سے جو پرائیوٹ سیکٹر کا ہے اس سے کم نہیں ہے سرکاری ہسپٹل کے اندر الحمدللہ بلکہ میں آپ کو ایک اور اچھی خبر دوں گا جو پاکستانیوں کے لئے فخر کی بات ہے ایک تو یہ بات ہے کہ یہ سات سو روپے فی بچے کا ہمارا علاج ہو رہا ہے یعنی کوئی بہت مہنگا علاج نہیں ہو رہا تو سات سو روپے ہمیں خرچ کرنے پڑتے ہیں ایک بچے کے علاج پر جس پر ساری چیزیں ڈاکٹر نرز دوائیاں سب شامل ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم کینیڈا کی جو ہسپٹل ریگولیٹری آثورٹی ہے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے ہسپٹال کو سرٹیفائی کریں کہ یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میٹ کرتا ہے تو پچھلے سال وہ لوگ آئے انہوں نے اپنی وہ چیک لسٹ یوز کی جو کینیڈا کیلئے یوز کرتے ہیں انہوں نے ہمیں کہا آپ آج ستر فیصد لیول پر ہیں اور آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں اور انشاءاللہ دو سال میں آپ نوے فیصد پر آ جائیں گے اور ہم آپ کو سرٹیفائی کریں گے تو دو سال بعد ہم اس لیول پر ہوں گے انشاءاللہ کہ آپ اپنے بچے کو ٹورانٹو کے امرجنسی روم میں لے کے جائیں یا کراچی کے ان پانچ امرجنسی روم میں لے کے جائیں بچے کی صحت پر سیم ریزلٹ ملنا چاہیے اچھا دوک صاحب یہ جو چائیڈ لائف فانڈیشن ہے اس نے اینائی سی ایچ کے علاوہ اور جگہوں پر بھی ایکسپینشن گپنی کی ہے وہ کیا پلانز ہیں وہ کہاں کہاں پر ہو چکی ہے ہم نے اس چیز کا بلڑا اٹھایا کہ غریب ماں باپ کراچی میں ان کو ذہنی سکون ہو کہ رات کو دو بجے اگر ان کے بچے کی طبیعت بہت خراب ہے ایک سو چار بخار ہے جھٹکے لگ رہے ہیں تو وہ آدھے گھنٹے کے اندر ایک اچھے امرجنسی روم میں پہنچ سکے تو ہم نے اباسی شہید ہسپتال لیاری جنرل ہسپتال کورنگی پانچ نمبر پہ سیول ہسپتال کراچی اور نائی سی ایچ میں جال تو بن گیا یہ کراچی کا پورا ہے جی تو پورا نیٹورک کور کر لیا اور یہ آپ سوچئے کراچی دنیا کا ون او دا ٹاک موسٹ پوپلر سٹیز ہے تو پاکستانیوں کو اس بات پہ فخر ہے مسلمانوں کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا ایک بہت بڑا مسئلہ پانچ سال سے چھوٹے بچے کی بیماری کو خود حل کیا ہے اور بہت کم قیمت پہ حل کیا ہے تو آج کراچی میں کوئی بچہ ہم سے آدھے گھنٹے سے زیادہ دون نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم اس پروگرام کو سندھ میں لے کر گئے ہیں ہم نواب شاہ میں پھر سندھ کی ذرا آپ سے بات کرتے ہیں کیونکہ سندھ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے خاص طور پر جب گورننس کی بات کی جاتی ہے تو سندھ پہ کافی سوالات اٹھتے ہیں تو اس لئے بہتر ہے کہ سندھ کو تھوڑا سامنگیٹیل میں ڈسکس کریں ناظرین آپ ایک چھوٹے سا بریک لیں گے جب بریک کے بعد آئیں گے تو نائی سی ایچ میں موجود ہیں چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کا یہ ایک سینٹر ایکسیلنس کا جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو بہت پیار سے بہت اچھے طریقے سے عزت نفس کے ساتھ نہ صرف بچوں کو بلکہ ان کے ساتھ آئے اٹنڈنس کو یہاں پر ڈیل کیا جا رہا ہے یہاں پر ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے ٹریٹ کر کے ان کو مناسب انداز میں یا تو آگے وارڈز میں ریفر کیا جا رہا ہے یا ان کو فارق کیا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اور ہو کے آ رہا ہے آفٹر شورٹ میں بریک کے بعد ایک مرتبہ پر خوش آمدید ہم موجود ہیں کراچی کا ایک بہت بڑا بچوں کا آسپٹل ہے این آئی سی ایچ وہاں پر موجود ہیں یہاں پر ڈاکٹر احسن ربانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سی ایو ہیں چائلڈ ڈائی فانڈیشن کے ان سے بات ہو رہی تھی دیکھتے ہیں سندھ کی بات آپ نے کی سندھ کے حوالے سے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ شاید ہیلتھ کی فیسلٹیز وہاں بہت اچھی نہیں ہیں تو کراچی بھی سندھ کا گو کے حصہ ہے اس کی بات ہو گئی باقی کراچی سے علاوہ جو باقی آپ یہ کہلیں کہ زہری مبالائی سندھ جو بچ جاتا ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے کیا پلان ہے بہت شدید ضرورت ہے بہتری کرنے کی اور اسی وجہ سے ہم نے جب کراچی کرنے کے بعد جو پہلا قدم اٹھایا تو ہم نے کہا جو گورنمنٹ کے میڈیکل کالجز ہیں ان کے ساتھ جو اسپتال ہیں وہاں ہم نے اپنا پروگرام ریپلیکیٹ کیا ہم نے سٹارٹ کیا نوابشا سے پیپلز میڈیکل کالج ہسٹرل میں بہت زبردست اسپتال ہے وہاں پہ تو ہم نے بالکل نیا بچوں کا امیجنسی ونگ بنایا ہے وہاں پہ اس کے بعد پھر ہم چاندکر میڈیکل کالج لڑکانہ پہنچے ہیں وہ بھی اب یہ دونوں ہسپتال ایک سال سے کام کر رہے ہیں اب میں آپ کو ایک اندازہ بتا جاتا ہوں کہ ضرورت کا اینائی سی ایچ جو سندھ اور بلوچسان کا سب سے بڑا ہسپتال ہے یہاں پہ روزانہ نوے بچے آتے ہیں امیجنسی میں جو ایک مہینے سے چھوٹے ہوتے ہیں جس کو نیو نیٹ کہتے ہیں جس سب سے زیادہ حساس ہوتے ہیں اگر نوے بچے روزانہ آ رہے ہیں لڑکانہ میں روزانہ ایک سوشی بچے آتے ہیں کیونکہ لڑکانہ میں پرائیویٹ سیکٹر کی بھی کمی ہے تو سب سرکاری سپتال آتے ہیں پھر لڑکانہ کے ارگر جو آٹھ اور ڈسٹرکٹس اور بلوچستان ہے وہاں سے بچے بھی چاند کا میڈیکل کالج وہاں سپتال میں آتے ہیں تو جب ہم وہاں گئے تھے میں اندازہ نہیں تھا تو ہم بھی ساتھ میں ہر روز ایک نئی چیز سیکھتے ہیں تو وہاں پہ اندازہ یہ کہ پھر ہم نے اپنی کپیسٹی پروٹوکال سسٹم اور امپروف کیے لیکن اس سے فائدہ یہ ہوا کہ کچھ بچے جو لڑکانہ سے کراچی ریفر ہوتے تھے اب ان کا علاج لڑکانہ میں ہی ہوگا اس کے علاوہ ہم نے حکومت سے ایموئیو سائن کیا ہے دو میڈیکل کالج اور ہیں بھی سندھ میں جہاں بھی ہم نے کام کرنا ہے ایموئیو سائن ہو گیا ہے ایک ہے لیاقت یونیورسٹی آف میڈیسن جام شورو جام شورو حیدر آباد والی اور دوسرا ہے غلام محمد مہر کالج سکھر کا تو انشاءاللہ اس سے ہمارے سندھ کے تمام سرکاری میڈیکل کالج کے ہسپتال کور ہو جائے اچھا باک سب ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں یہ جو امارہ تظاہر ہے کہ اس کے اندر لوگوں نے کام کرنا ہے ہمیشہ ایک سوال پاکستان میں خاص طور پر کیا جاتا ہے کہ جی جو ٹیکنالوجی یوز کی جاری ہے جو طریقہ کار یوز کیا جارہا ہے علاج کا جو میتھڈ یوز کیا جارہا ہے وہ بیس پچھے ستیس سال پرانا ہے وہ اپگریڈڈ نہیں ہے تو اس سوالے سے ٹیکنالوجی کا استعمال اور پھر جو یہاں ایکوپمنٹ ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سٹیٹ آف دی آرٹ ہے اور دنیا میں جو اس وقت استعمال ہونے والا جدید ترین آپ یہ کہلیں کہ طریقہ علاج ہے وہ پاکستان میں ان آسپٹلز میں ان امرجنسیز میں استعمال ہو رہے ہیں ٹیکنالوجی کے بغیر تو اب گزارہ ہوئی نہیں سکتا اور ٹیکنالوجی ہمیں اس لیے بھی چاہیے کیونکہ فور اگزامپل تھر میں ہمیں اگر وہاں پہ ڈاکٹر ہائر کرنے میں پرابرم ہے لیکن ہم نے کیمرہ لگا دیا ہے اور ٹیلی میڈیسن کے تروں کراچی کے ڈاکٹر سرکاری ہسپتال مٹھی میں ڈاکٹرز کی معاونت کر رہے ہیں تو ٹیکنالوجی سے ایک بہت بڑا گیپ ہم دنیا بھر میں گیپ اسی طرح کی سے فیل کیا جائے تو یہ کر رہے ہیں آپ نے جی بالکل اور اس سے دوسرا فائدہ ہوتا ہے جب دو ڈاکٹرز ایک پیشنٹ پہ کنسلٹ کرتے ہیں تو غلطی کا چانس کم ہوتا ہے بچے کی جان جو اولین ہماری فرکے ہیں ایک سبینا زیارے شیئر ہو جاتا ہے اور وہ بہتر ہو جاتا ہے ٹیکنالوجی پھر ہم اس طرح بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے سی سی ٹی وی کیمرہز لگائے ہوئے ہیں تاکہ ہم مونیٹرنگ کر سکے اور سب سے امپورٹنٹی ہے کہ یہ ساتھ ای آر ہمارے دکس اب تیلی میڈیسن بڑا ایک آپ نے اچھا وہ دیا تیلی میڈیسن کیا انفرسٹیکشیر ہے پروپرلی کتنی جگہوں پہ یوز ہو رہا ہے کہاں کھاں ہمارے جتنے بھی امرجنسی روم میں ان سب کے جو ریسسیٹیشن روم جو سب سے سیریس روم ہوتا ہے وہاں پہ ایک کیمرا لگاوا ہے اور وہ کیمرا کی مدد سے ایک سیول ہسپتال میں بیٹھا ہوا جو ہمارا سینٹر ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ڈاکٹرز چوبیس گھنٹے ان بچوں کو دیکھ سکتے ہیں زیادہ ہے کہ بڑے ہسپٹل میں بڑے ڈاکٹرز ہوں گے ان کا ایکسپیرنس جاتا ہوگا سینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور وہ پھر ساتھ میں یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ زوم کر کے بچے کا سانس لینے کی رفتار اس کی آنکھوں کی رنگ پیپلز ڈائلیٹڈ ہے یا نہیں ڈرپ چل رہی ہے یا نہیں یہ سب دیکھ سکتے ہیں تو اس سے غلطیاں کم ہو جاتی ہیں اور ہم کم اس کم ایک اضافی زندگی اور بچا رہے ہیں فی گھنٹا صرف ٹیلی میڈیسن سے اور یہ بہت سستی ٹیکنالوجی ہے فائبر آپٹک کی کنیکٹیوٹی ہے کیمرہ سستے ہیں اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اسی طرح ہمارا ارادہ یہ ہے کہ سندھ میں اور انشاءاللہ پاکستان میں جو سیکنڈری ہسپتال ہیں ان سب کو ٹیلی میڈیسن کے ذریعے ہم سپورٹ دیں کیونکہ ایسا سیٹ اپ شاید ہم ہر جگہ نہ بنا سکے جو آپ نائی سی ایچ میں دیکھ رہے ہیں لیکن ہر جگہ کیمرے کی مدد سے چوبیس گھنٹے مطلب کچھ نہ کچھ ریچ آپ وہاں پر بنا رہے ہیں بالکل اور اس سے ٹریننگ ڈاکٹرز کی بہت اچھی ہوتی ہے اور بچے کی جان ڈیفنیٹلی بچتی ہے اچھا روک صاحب ایک چیز اور یہ ہے کہ پاکستان میں جو ماں ہیں خاص طور پر ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو ٹھیک اویڈنس نہیں ہے بچوں کو پڑا کرنے کی پالنے کی ٹھیک ہے جو پرانا ماں باپ سے سنا وہ طریقہ تھا کہ بچے کو یہ دے دو درد ہو جائے پیٹ میں تو اس چیز کی فقی دے دو یہ سارا کچھ اس سے میڈیکل سائنس پروف کرتی کہ بہت ساری چیزیں غلط کونسپٹ کی وجہ سے تھی تو کوئی اویڈنس کیلئے بھی چیز کرتے ہیں کہ جو ماں یہاں پر آگئی ہے اس کو کوئی اویڈنس جی بلکل بہت ضروری ہے کیونکہ پریونشن بیٹر دن کیور ہمارے پاس جو بھی مریض آتا ہے اس کے ماں باپ کا ہم موبائل نمبر لیتے ہیں اور ان کو پھر ہم ایس ایم ایس کے تروں جو چھوٹے بچے ان کے ماں باپ کو ایج سپیسیفک میسیب بھیجتے ہیں بچہ ہمارے پاس آیا ہے اگر ڈیڑھ مہینی کی عمر میں تو اس کے ایک مہینے بعد جب وہ ڈھائی مہینے کا ہے تو اب اس کو پینٹا ٹو انجیکشن لگنے چاہیے تو وہ ہم اس کو ماں کو اس کے میسیب بھیجتے ہیں یعنی کی حفاظتی ٹیکے جو ہے اس کی بھی آپ لوگ حفاظتی ٹیکے کے ماں کے دودھ کے بارے میں بچے کے ویننگ فوٹس کے بارے میں اسی طرح پانی بوائل کرنے کے بارے میں وہ تقریباً ڈبلو ایچو کے ڈیڑھ سو میسیجز ہیں جو چھوٹے بچوں کے لیے ان کی ماں ایچ کے حساب سے پیشتے ہیں ترالی ونسی کے حساب سے جو ایک ہفتے والا بچہ اس کا میسیج ڈیفرنٹ ہے جو آٹھ مہینے والا بچہ اس کا میسیج ڈیفرنٹ ہے تو اس ماں کو اپنے بچے کی عمر کے حساب سے میسیج ملے گا تو اسے تقریباً تیس یا اس سے زیادہ فیصد میں بہتری آتی ہے بہت ساری بیماریاں گندہ پانی پینے کی وجہ سے بوائلنگ ہو سکتی ہے ہاتھ دھونے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں بچ سکتی ہیں بچے کی نیوٹریشن کی تو یہ پریونشن والے میسیجز ہمارے بہت امپورٹنٹ ہیں اچھو دوکس اب ایک چیز اور یہ ہے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جسرہ سے بتایا چھے سو پی قریب پیشنٹ ڈیلی آ رہے ہیں یہ جو نمبر ہے پیشنٹس کا ان میں زیادہ تر کس طرح کے بیمار بچے ہوتے ہیں اور وہ کن چیزوں کی سواجہ سے بیمار ہوتے ہیں اور کس طرح تیم کیتنا ہوتے ہیں تین بڑی وجوہات آتی ہیں سب سے زیادہ ریسپریٹری یعنیمونیا کے مسائل آتے ہیں پیٹ کے ڈی ورمٹنگ ڈائریا گیسٹریٹس کی چیزیں آتی ہیں یا کوئی انفیکشن یا سیپسس کی ہوتے ہیں یہی تقریباً اسی فیصد والے مسائل ہیں اور ان تینوں کے لیے ہمارے پاس بہت اچھی پروٹوکالز موجود ہیں کہ ڈاکٹرز اور نرسز امیجیٹلی اے بی سی کریں کوئی امجنسی میں ہماری جنگ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ہے ہماری جنگ بیماری کے ساتھ ہے ہماری جنگ رش کے ساتھ ہے تو ہمیں بہت تیزی سکھ کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے اسی لئے ہم نے کمپیوٹرزیشن کیوئی ہے ہر ایک کو ٹوکن مل جاتا ہے دوہ کمپیوٹر سے مل جاتی ہے تاکہ ہم میجر کر سکیں کہ نرس تک پہنچنے میں کتی دیر لگی ڈاکٹر تک پہنچنے میں کتی دیر لگی اور دوہ لگنے میں کتی دیر لگی اچھا یہ بھی پورا تیکنولوجی کا سارا آٹومیشن اس کی ساری ہے بلکل بینک کی طرح ٹوکن ملتا ہے یہ بلکل اور ہماری سوفیر کا نام ہے آٹومیٹ ٹو سیو لائف ہم کمپیوٹرزیشن اس لئے نہیں کرتے کیونکہ یہ اچھا لگتا ہے اس لئے کرتے ہیں لیکوز آٹومیشن کی وجہ سے زندگیاں بچتی ہیں اور فرق پڑ بھی رہا ہے میں آپ کو ایکزامبل دیتا ہوں نمونیا کے بچے کو اگر سو بخار ہے تو اس کو ایک گھنٹے کے اندر ٹیکہ لگ جانا چاہیے اچھا آپ کو کیسے بدا چلے گا گھنٹے بھی لگا اگر میجرمنٹس نہیں ہیں آٹھ بجے بچے آیا آٹھ بج کے تین منٹ پر نرس نے دیکھا آٹھ چالیس پر ڈاکٹر نے دیکھا اسے ٹائپ کی دبائی آٹھ پچاس پر فارمسی نے دیا اور نوے منٹ کے اندر نرس نے لگا کے سسٹم ملتے کیا یعنی کم سے کم ہو جاتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر صاحب کوئی نرس صاحبہ یا کوئی ہیلت ٹیکنیشن وہ بھول نہیں گیا کہ میں نے اس بچے کو کیا ٹلیس لگا یہی اکاؤنٹیبلیٹی ہے تاکہ جو لوگ اپنا کام اچھی طرح کر رہے ہیں ان کو ہم جا کے ان کا شکریہ دا کریں ان کو شہباز دیں جو لوگ نہیں کر رہے ہیں ان کو کوچ کریں آٹھ چاہ ڈاکٹر صاحب ایک آخری بالکل سوال کی طرف آتے ہیں یہ جو پارٹ ہے ہمارا اس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے کیا آپ لوگوں کے آگے منصوبے ہیں کس طریقے سے اس چیز کو پورے پاکستان میں اور پورے سندھ میں خاص طور پر پھیلانا ہے خون سے جب جلا دیا ایک دیا بجھا ہوا پھر مجھے دے دیا گیا ایک دیا بجھا ہوا ہم نے سات دیے جلا دیا ہیں فورٹی ون دیے تک ہمیں پہنچنا ہے ہمارے ساتھ دعا کریں کہ ہم پورے پاکستان میں جو میڈیکل کالیج ہاسپیلز ہیں وہاں پہ ایسے امرجنسی روم بنائیں جو سیکنڈری ہسپتال ہیں وہاں پہ ٹیلی میڈیسن سے جائیں انشاءاللہ پاکستان جو ہے اپنے انڈی اور بگلہ دیش سے کم کر دے گا بچوں کے سروائیور ریکس یہ اس بات کا آپ یقین دلاتے ہیں لوگوں کے لیے کوئی میسیج آپ چھوٹا سا کوئی دینا چاہیں ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو لوگوں کا تعاون بھی چاہیے ہوگا اگر تعاون نہیں بھی چاہیے آپ کہتے ہیں کہ جی لوگ ہمارے ساتھ ہیں تعاون والے لوگوں سے آپ کیا آپ بھی کریں گے یہ بچے ہمارے بچے ہیں یہ غریب کے بچے نہیں ہیں یہ ہمارے بچے ہیں اور جب تک ان کی امواد اس وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ نمونیاں ڈائریا سے مر جاتے ہیں ان کی امواد گندے پانی کی وجہ سے نہیں ہوتی ان کی امواد سوسائیٹی کی بے حصی سے ہوتی ہیں تو جب ہم ان کو اپنا بچہ سمجھیں گے اور سوسائٹی ان کو اون کرے گی تو پھر کوئی بچہ نہیں ملنے بہت اچھی بات کی ہے ڈاکٹر احسان ربانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سی اے ہو تھے چائرڈ لائف فانڈیشن کے انہوں نے بتایا کہ جو پورا ایکسیلنس کا سسٹم ہے یہ کس طریقے سے چلنا ہے اور سب سے آخر میں جو خوبصورت انہوں نے بات کی ہے کہ بچوں کی امواد کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ سوسائٹی کی بے حیثی کی وجہ سے ہوتی ہے اور اسی بے حیثی کو ختم کرنے کے لئے ہم نے آج کا پروڈرام کیا تھا یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جب بریک کے بعد آئیں گے تو دکھائیں گے آپ کو کچھ آر